ییلڈ کیا ہے ییلڈ کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں ایماؤنٹ آف پروڈکٹ پروڈیوز فرام اے گیون ایماؤنٹ آف رییکٹنٹس یہ بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کمیسٹری میں ہم کمیکل رییکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اور زیادہ تر اوقات ہم رییکٹنٹس اور پروڈکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج اسی طرح ہم پڑھیں گے کہ کمیکل رییکشن سے ہمیں جو پروڈکٹ محصول ہوتی ہے جو پروڈکٹ اپٹینڈ ہوتی ہے تو اس کو ہم کمیسٹری یا سائنس کی زبان میں ییلڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ییلڈ کہتے ہیں For example میرے پاس ایک رییکشن ہے in which iron یعنی ف ای رییکٹ وید سلفر تو فارم ایف ای ایس یعنی iron پائی رائٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو اگر آپ اس رییکشن کو دیکھیں تو یہاں پر آئیرن ون مول ہے چونکہ ون ہم لکھتے ہیں نہیں لہٰذا یہاں پر نہیں لکھا گیا ہے اسی طرح یہ سل پر بھی کیا ہے یہ سل پر بھی ون مول ہے اور ہمارے پاس یہ جو پرادکٹ آتی ہے آئیرن سلفائیڈ کی تو یہ کیا ہے یہ بھی ون مول ہے تو یہ پرادکٹ جس کو ہم کیمسٹری میں یوزولی پرادکٹ کہتے ہیں لہٰذا ہم اس کو ییلڈ بھی کہتے ہیں یعنی ایکچوالی یہ جو پرادکٹ کسی کیمیکل رییکشن میں ہمارے پاس بنتی ہے یا اپٹینڈ ہوتی ہے تو اس پرادکٹ کو دوسرے لفظوں میں ہم ییلڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح ییلڈ کے مزید تری ٹائپس ہیں جس میں پہلا ہے تیوریٹیکل ییلڈ دوسرا ہے ایکچوال ییلڈ اور تیسرا ہے پرسنٹیج ییلڈ تو ہم اس کو ون بائی ون پڑھتے ہیں پہلا ہمارے پاس آتا ہے تیوریٹیکل ییلڈ what is theoretical yield amount of product obtained on the basis of balance reaction for example یہاں پر میں نے ابھی بتایا کہ iron react with sulfur to form iron sulfide اور میں نے ہی بھی بتایا کہ one mole iron react with one mole sulfur to form one mole iron sulfide ابھی ہی reaction میں نے خود نہیں کیا ہے یہ صرف میں نے theoretically آپ کو explain کیا میں لیبارٹری میں نہیں کیا ہوں کہ iron لیا اور sulfur لیا اور iron sulfide بن گیا یہ میں نے actually perform نہیں کیا ہے تو ایسا product ایسا ییلڈ جو ایک balance chemical equation سے ہم obtained کرے نکالے تو ایسے product کو یا ایسے yield کو ہم کہتے ہیں theoretical yield for example میں دوسرا example دیتا ہوں suppose we have a reaction in which hydrogen react with oxygen to form water ابھی سب سے پہلے جو step ہے ہوئی ہے کہ اس equation کو balance کرنا ضروری ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں 2 یہاں پر بھی لکھتا ہوں 2 اور یہاں پر بھی لکھتا ہوں 2 ابھی یہ equation ہمارے پاس کیا ہے یہ reaction balance ہو تو ایکارڈن تو دس reaction میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2 mol of hydrogen react with 1 mol of oxygen to form 2 mols of H2O اسی طرح اگر میں اس کو mass میں لکھوں تو میں لکھ سکتا ہوں 2 2s are 4 یعنی 4 grams of hydrogen react with 32 grams of oxygen and it form 36 grams of water تو یہاں پر ہی جو ہمارے پاس یہ product ہے 2 mol are 36 grams تو یہ theoretical yield ہے کیونکہ اس کو ہم نے فرفام نہیں کیا ہے یہ reaction actually ہم نے کیا نہیں ہے بلکہ یہ جو calculation ہے amount of product ہے تو اس کو ہم نے on the basis of balance chemical equation calculate کیا تو ایسا product ایسی yield جو کہ ہم کو ایک balance chemical reaction سے ملتا ہے تو ایسے yield کو ہم کیا کہتے ہیں theoretical yield کہتے ہیں the second type is actual yield actual yield is the amount of product obtained during a chemical reaction by performing experiment actual yield product کی ایک ایسی قسم ہے جب ہم کسی reaction کو itself یعنی خود فرفام کرے لی بارٹری میں یا کسی فیکٹری میں اور ان reactant سے ہمارے پاس جو product آتی ہے جو product بنتی ہے تو ایسے product کو ہم کہتے ہیں actual yield یا simple path میں ہم یوں بھی کہ سکتے ہے کہ جو product ہمارے فاس آتی ہے جب ہم کوئی reaction خود کرتے ہے تو ایسے product کو ہم کہتے ہے actual yield ابھی actual yield کی مثال کیا ہوگی تو اس کی مثال ایسی ہے کہ suppose میلے بارٹری میں گیا وہاں پھر میں نے hydrogen اور oxygen کو weight کیا اور اس کو react کیا آپس میں تو جب actually میرے پاس جو product بن گئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہے actual yield یعنی theoretical yield ایک خیالی product ہوتا ہے جو actually ہم experiment perform نہیں کرتے جب actual yield جب کوئی experiment perform کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو product بنتا ہے تو ایسے yield کو ایسے product کو ہم کہتے ہیں actual yield yield کی جو تیسری type ہے تیسری قسم ہے تو ہمارے پاس percentage yield what is percentage yield percentage yield سے بیسکلی ہمیں کسی experimenter کی efficiency کا پتہ چلتا ہے کسی reaction کی efficiency کا فتح چلتا ہے اور percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by hundred for example اگر میرے فاس دو کیمسٹ سے دونوں کو میں نے ایک task دیا دو نے اس کو فرفام کیا experiment کیا ایک کی جو percentage yield آگئی وہ تقریبا 80% ہے اور جو دوسرے کی آگئی تو 85% اب کون سوالہ زیادہ efficient ہے تو جس کی percentage yield زیادہ ہے یہ chemistry یا یہ بندہ اچھا ہے بنسبت اس کے جس کی percentage yield 80% آئی ہے کیونکہ chemistry میں جو تھوڑا سا percentage ہے نا یہ بہت بڑا نقصان کا باغذ بن سکتا ہے کسی بیلے بارٹری یا پیکٹری کے لیے لہٰذا percentage yield آلو ہوئے